بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کے انیلسیز میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پی پی ایسی ایف پی ایسی موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز بید انیلسیز آف ایمپورٹنٹ پوائنٹس پارٹ ایٹ ناظرین یہ ویڈیو میرے ان تمام دوستوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگی جو ایف پی ایسی میں ایس اسٹی میل فی میل یا پی پی ایسی میں اسسٹنٹ پنجاب پولیس دلہ دار یا کسی سنگل پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی کے انیلسیز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو فوراً وصول ہو سکے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو سیریز کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا فورٹ یعنی قلعہ جو کہ رانی کوٹ فورٹ ہے وہ کس شہر کے اندر واقعہ ہے آپشن کی طرف بڑھتے ہیں اے ہیدراباد بی پشاور سی راولپنڈی ڈی لاہور اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن اے ہے پاکستان کا سب سے بڑا قلعہ رانی کوٹ جو ہے ہیدراباد کے اندر واقعہ ہے اس کے علاوہ ایک دو پیپرز میں یہ بھی پوچھا گیا ہے which is the largest fort of پاکستان نیچے اس نے چار فورٹ آپشنز میں دیئے ہوئے تھے تو اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ بھی رانی کوٹ ہے آپ نے اس کو دونوں حساب سے ذہن میں رکھنا ہے کہ رانی کوٹ سب سے بڑا فورٹ ہے اور یہ ہیدراباد کے اندر واقعہ ہے اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن ڈی ہے اس کے بعد اگلے کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں question number 3 the number of alphabots in urdu language is urdu زبان کے اندر حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے options دیکھتے ہیں a 37, b 40, c 32, d 30 اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ option a ہے urdu زبان کے اندر حروف تحجی کی تعداد 37 ہے اس کے علاوہ ایک دو پیپرز میں انگلیش لینگویج کے اندر سے انہوں نے کوسٹن پوچھا ہوا ہے کہ what is the number of alphabets in english language اور what is the number of sounds in english language انگلیش لینگویج کے اندر جو sounds کے تعداد بنتی ہے وہ 44 بنتی ہے اور انگلیش لینگویج کے اندر alphabets کی تعداد آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے question number 4 the museum of جہانگیر was built by dash کہ جہانگیر کا مقبرہ کس نے تعمیر کروایا options کی طرف بڑھیں گے a. نور جہان at lahore b. شاہ جہان at agra c. شاہ جہان at tihli d. نور جہان at fathikpur sikri دوستو اس کا جو correct answer بنتا ہے وہ option a ہے نور جہان نے میوزلیم بنوایا تھا جہانگیر کا lahore کے اندر question number 5 the peacock throne was made for dash کہ peacock throne کس کے لیے بنایا گیا تھا اس کے options کی طرف بڑھتے ہیں option a ہے جہانگیر option b میں آ جاتا ہے اکبر c میں آ جاتا ہے شاہ جہان d میں اور انگزیب اس کا جو correct answer بنتا ہے وہ options v ہے peacock throne شاہ جہان کے لیے بنایا گیا تھا peacock throne question ہمارے ایک پہلی ویڈیو سیریز میں بھی آ چکا ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ peacock throne کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ peacock throne شاہ جہان نے ہی تعمیر کروایا تھا تو وہ بات اس question میں اپنے next paper کے اندر اس نے دوبارہ سے پوچھی ہوئی ہے اسی لیے ہم نے اس کو ہر لحاظ سے یاد رکھنا کہ یہ ایک تختہ جو ست ستروی صدی کے اندر تعمیر کروایا گیا تھا شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا جو رات سے سجا ہوا تختہ جس کے اوپر مغل بادشاہ بیٹھتے تھے question six who was the first conqueror of پرسیہ پرسیہ کا پہلا فاتح کون تھا اس کے options کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اس کا جو correct answer بنتا ہے وہ option b ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پرسیہ کو فتح کیا تھا question number seven who was the first commander in chief of Islamic army کہ اسلامی آرمی کے ساتھ سے پہلے چیف کمانڈر کون تھے options کی طرف بڑھتے ہیں a حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ b حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ c حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ d none of them دوستو اس کا جو correct answer بنتا ہے وہ option a ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی اسلامی آرمی کے چیف تھے question number eight حضرت زکریہ علیہ السلام was contemporary of dash حضرت زکریہ علیہ السلام کس پیغمبر کے ہم اثر تھے options کی طرح بڑھیں گے a حضرت عزیر علیہ السلام option b حضرت یونس علیہ السلام option c حضرت عیسیٰ علیہ السلام option d حضرت بوسہ علیہ السلام دوستو اس کا جو correct answer بنتا ہے وہ option c ہے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر تھے question number nine which prophet علیہ السلام was car painter by profession کہ کون سے پیغمبر پیشے کے لحاظ سے بڑھائی تھے options کی طرح بڑھتے ہیں a حضرت موسیٰ علیہ السلام b حضرت عیسیٰ علیہ السلام c حضرت زکریہ علیہ السلام d حضرت یوسف علیہ السلام دوستو اس کا جو correct answer بنتا ہے وہ ہے option c حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے پیشے کے لحاظ سے بڑھائی تھے question number ten the only surah of holy quran which does not start with bismillah is dash کہ قرآن مجید کی واحد surat جو bismillah سے شروع نہیں ہوتی وہ کونسی ہے options کی طرح بڑھتے ہیں a surah al-azab b surah toba c surah jin d none of these دوستو اس کا جو correct answer بنتا ہے وہ option b ہے surah toba قرآن مجید کی واحد surat ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے اسی کے ساتھ دوستو ہمیشہ کی طرح امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیو سیریز میرے ان تمام بھائیوں دوستو بہنوں کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی جو پی پی ایسی ایف پی ایسی کے تحت کسی بھی سنگل پی پیر کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی کے انیلسز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو جلدہ سے مل سکے اس کے ساتھ ہی نیکس ٹک کی ویڈیو کے لیے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم